اللہ میرا خطیقہ اے محمد بن عبداللہ اگر سچا بھی ہے نا اللہ میں مڑوی تیرے رسول ہوں منعوہ سے تیار کیا کہتا ہے سمجھا رہی اللہ میں تیرے رسول ہوں منعوہ سے تیار اگلی گل سونا اتنا ظالم اتنا جابرے اتنا سرکشے بیت اللہ دے اندر کھڑا ہوگے بیت اللہ دے ربنو چلے بیا کر دے کہتا ہے ام تیر علی نام ہجارتم من السمان اللہ میں تیرے رسول ہوں منعوہ سے تیار تیرے کنوں ہو سکتا ہے ساڑے اتنا آسمان تو پتھرہ دے پارش وسا جا میں مڑوی تیرے رسول ہوں منعوہ سے تیار موضوع میرا ذہن دے اندر رکھنا کہ اس شخصیت ہے تیرام خود اللہ نے بھی کیتا ہے اللہ نے اس دیگل نکل کر کے قرآن بنا کے محمد زی شان دے دل مبارک تے نازل کر دیتے اور فرمایا ویک میرے پاک پیغمبر ہے تیرا خاندان دے اندر ہے تیرا چاچا عشمی النسل سید صدان و عالم قابد مجاوے رین لکا جیانو ستو پیلان والام قابدہ دربان بھی ہے قابدہ مجاوار بھی ہے میرے پاک پیغمبر تیرا چاچا ہے لیکن میں جب بارتکار اللہ نو قابدے اندر کھڑا ہو کے چیلنج بیا کر دیم امام بطشہ ربی کا لشدید میرے سونیا میری رسی پھلی ضرور ہے میں محلت بڑی لمبی دے لاؤنام لیکن جدوں میں پکڑاں دائرہ دا کھر لواں کوئی مائی دا لال میری پکڑ کو لوں بچ نہیں ہو سکدا میرے پاک پیغمبر میں پکڑاں تے آوام میں بہرے کو زمدیاں موجاں دے اندر ستر لاکھ دے مجھ میں فوجاں سمیت فیران نو غرق کر دینا میں پکڑاں تے آوام تے ساری دنیا دے بادشاہ نو نمرور نو ایک لنگنے مچھر دے انتھوں مرا مرا کے تباہو پرباد کر دینا میرے پاک پیغمبر آج تواندہ چاچا ہے آشمیوں نسلے سیدے کعبے دے اندر کھڑا ہو کہ میں اللہ نو چیلے بیا کر دینا اللہ اگر تیرے گلو ہو سکدا ساڑے اوٹے پتھران دے بارش و سا اسا تیرے رسول مننا کوئی نہیں اللہ نے جڑا جواب دیتت و جنال فرمایا مہ کان اللہ اولیو عزبہم و انت فیہم اے میرے پاک پیغمبر تے محمد مقدس مطہر رامتہ والے وجود دا میں اللہ بھی اتنا اعترام کر دا میرے سونے آم کہ اے منگلے اللہ عذاب دے اللہ پتھران دی بارش و سا اللہ عذاب دے آسانی مندے میرے پاک پیغمبر جدو میں اللہ نوم مکہ دیاں گلیاں دے اندر راتے محمد مصوم دا وجود چل دا ہویا نظران دن میرے آئے ہوئے عذاب پاک پیغمبر تیرے اعترام دی وجہ تو اٹھا لے جان دے لے اتنا اعترام اللہ کرتے ہیں اللہ کہنے دے اے منگلے میں تیرے میں تیری وجہ توں جو میں اصا کہنے آسانیاں او بندے آسانو تیرا آیا نہیں سانو تا تیرے سانیاں دا حیائیم سانو فلانے دا موئیم انجے اللہ نے فرمایا مکان اللہ لیعظی باہم وانتا فیہم اپنی زبان دے اندر ذرا ترجمہ کر مزا جائے گا میرے پاک پیغمبر تیرا چاچا عذاب یا منگ دائیں تیرا چاچا کبے دے اندر عذاب یا منگ دائیں میں جب بارتے کارنو چیلنج خلا کر دائیں میں چاواتا منٹا دے اندر پتھرانی بارش و ساکن ساری مکے دی تھر تینو تباہو برباد کر دیوام لیکن سانیاں سانو تیرا موئیم کیے سانو تیرا موئیم سانو تیرا احترام سانو تیرا لحاظ میں کہنا شخصیت مصطفیات رہ گئی در کنار اللہ تعالیٰ نے محمد کریم دیا عداوہ دبی احترام کیتا کیے کیتا محمد کریم دیا عداوہ دبی اللہ نے احترام کی تا کیوے احترام کی تا اے سوڑا بنو سلمان دے گھر دے اندر تبجو نال میں کوئی واقعہ پورا بیان نہیں کرنا گا میں اپنے موضو تے اشارے دے مانگا میں اگے بڑا لمبا سفر کرنا ہے وقت تھوڑا ہے میں کہنا اللہ نے اس محمد کریم دی شخصیت رہ گئی در کنار اللہ نے اے دیا دام دبیاں پہ احترام کی تام بنو سلم دے گھر دے اندر مدینے دے اندر سوڑے محمد کریم نے اپنا چیرہ اثر دی نماز دے اندر آسمان والپلاند فرمایا دل دے اندر تڑپے امانگائیم خواہشیں اللہ میرا قبلہ وین شام دے قبلے تو ہٹا کے اوہ مکہ والا میرے باب ابراہیم خلیل اللہ والا بنا دے منگیا کوئی نہیں زبان وچو محمد کریم نے الفاظ نہیں بولے حجے چیرہ بلند کیتا ہے جو اللہ نے ایسے ادا تھا اتنا اعترام فرمایا دو رکھا تھا محمد کریم نے حجے پڑایا نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کد نرام تکلوبہ وجہی کافی سمام اوہ سوڑے آام تیرا آسمان والا تکڑام میں اللہ تیرے چیرے دا اتنا اعترام پیا کر دام میرے سوڑے آام میں تیرے دل دی خواہش پڑھ لئیے میں تیرے چیرے دے جھاتی مار لئیے میرے سوڑے آام باقی دیاں دو رکھاتاں اپنے بابے دے قبلے والمو کر کے ادا کر ادائے مصطفیٰ دبی اترام ابو جہل تیمککہ دی ساری کمپنی آئیں محمد اصطا تیرا کلمہ پڑھ لیا جدو آسمان دا چاندو ٹکڑے کر دے میں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چاچا خیال کر پکر میں اپنے وعدے تیم مکرے نا پیا مکہ والے رئیس کہیں دنے محمد آسانیوں مکر دے اگر تو آس مان دے چننوں توٹ پڑے چاکھرے نام آسان ہوڑے تیرے آتھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بڑھ کے تیرے صحابی بڑھ جاوانگے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے حضور دعا کر کے اپنی اونگلی مبارک چودویں دے چلوال کر کے اشارہ کی تام میں کہنے جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے اشارہ فرمایا لام اسوہ لے اللہ نے رحمتی زبان نال فرمایا اوڑا ہے میرے سوڑے آم سانو تا تیری شخصیت دوی اعترام سانو تا تیرے مکڑے دوی اعترام تیری اونگلی دوی اعترام کر دیا سوڑے آم تیرا کم میں چانوال ٹکڑے چانوال اشارہ کر کے اپنی اونگلی نو تلے کر تیری اونگلی دے اعترام دے اندر چانو دو ٹکڑے کر نام اللہ دا کم ہے محمد کریم جنوال اشارہ کرے لام اللہ محمد دی ایس ادا دا بھی اعترام کرے محمد کریم چیرہ آسمان والو ٹھائے لام اللہ محمد دے چیرے دا اعترام کرے محمد کریم توجھو نال توجھو نال محمد کریم حدیبیا دے مقام تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یارو میں نو کھو تک تلے چلو نام اللہ دے پاک پیغمبر نو کھو تک لے دیتا گیا پاک پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دے حضور دعا کر کے اپنا لعاب مبارک کھوڑے کھو دے اندر سٹ دیتا لام اللہ نے ایس لعاب دا بھی اتنا اعترام فرمایا اس کھوڑے اس کھوڑے دے کھارے کھو نو زمزم تمہیں مٹھا بنا دیتا کیا ہے یہ عدب مصطفیٰ اعترام مصطفیٰ جدو اللہ پہ اعترام کردے نے سونے محمد مڑتوں تے میں کیڑے باغ دی مولیا جو اصا سنے محمد دی بے عدبی کریے نام اللہ تعالی نے جدو یہودیاں دے لفظ سنے نام اللہ تعالی نے مسلمانہ نو مخاطب کردے میں فرمایا یام ایوہ اللہ دینا منو لا تقول رائینا اعترام وقول انذرنا اوہ میرے ایمان والے اوہ خبردار جو آج دے بعد تُسا لفظ بولے عرائینا بلکہ آج دے بعد جدو ہی تُسا میرے محمد نال کلام کرنے تُسا اخنے انذرنا یا رسول اللہ کتنی سمجھ آئی عدب مصطفیٰ میں کہتا ہوں جی قرآن سارا ہے ہی آمنہ کے لال کا آدھا سورہ حجرات خوالیں پارہ نمبر چھ بیس بارہ نمبر چھ بیس صفحہ نمبر نو سو اچھتار نو سو اٹھتا سورہ حجرات نکل گئی مختصر سنیں یہ سورہ کیوں ناظر ہوئی بنو تمین ایک قبیلہ حضور کی خدمت میں آیا اسلام قبول کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب بھی کسی قبیلے کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لئے آتے حضور انہیں دینی تعلیم دیتے بیعت فرماتے دینی احکامات سمجھاتے اور پھر اپنے حکم کے مطابق اپنی رائے اور سوچ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں سے ایک امیر مقرر کر دیتے کہ تُو نے اب ان کی دینی ضرورت کا خیال کرنا ہے مسائل سمجھانے ہے قرآن سمجھانا ہے بنو تمین کا وفد آیا مسجد میں بیٹھے تھے ابھی حضور نے ان کا امیر مقرر نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں بیٹھے تھے اپنی رائے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں سے کہنے لگے عمر بنو تمیم کا یہ دینی امیر ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں سے فلا بندہ بنو تمیم کا دینی تبلیغی امیر کہہ لو ہونا چاہیے حضرت عمر کہنے لگے یہ ہونا چاہیے جناب صدی کے اطپر کہنے لگے یہ ہونا چاہیے اس تقرار میں توجہ ملتے ہیں برخنا یہ الفاظ آپ سمجھیں گے تو تب ہی یہ اقلی آیت بھی سمجھ آئے گے اسی تقرار میں حضور بھی بیٹھے ہیں حضور نے ابھی تجویز نہیں کیا ان کا امیر نہ حضور نے اپنے شیخین سے وزیرین سے عزدین سے اپنے ان دونوں اصحاب سے اپنے ان دونوں پیاروں سے رائے بھی ابھی حضور میں طلب نہیں کی ہر معاملے میں حضور کی عادت شریفت تھی کہ اپنے ان دونوں احباب سے حضور رائے بھی طلب کیا کرتے تھے اصحاب اور رائے صحابہ میں سے تھے ابو بکر عمر تب ہی تو کبھی کبھار فرماتے تھے یار ابو بکر عمر انتما عزد آیا تم دونوں میرے بازو کیا ہو تم دونوں میرے بازو ہو جی میں بندہ دارا یار تم میرا بازو ہے تم میرا ڈولا ہے یعنی میں تیرے تھے بڑا فخر ہے میرا نال ہے حضور کہتے تھے ابوبکر امر تو صدوں میں میرے بازو ہو ابھی حضور نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا جناب شیخین کی تقرار آپس میں تھوڑی بڑی اور آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان دونوں حضرات کی آواز چھوڑا بلند ہو گا